میں کوئٹا سے جوئن کر رہی ہوں اور یہ واقعہ 2013 کا ہے کوئٹا میں ہی جو ہے کینٹ کے پاس یہ ایڑیا ہے اگزیکٹ اڈریس نہیں بتا سکتی لیکن کینٹ کے بالکل پاس تو یہ جو ہے یہاں پہ ہم لوگ 2013 میں شفٹ ہو رہے تھے میں میری دو چھوٹی بہنیں اور میری پیرنس تو ہم لوگ جو ہے ابھی شفٹ ہو رہے تھے اور ہمارا سارا مطلب سمان جا چکا تھا وائرنگ کا جو ہے کام ہو رہا تھا بھی گھر میں یو پی ایس وغیرہ کی تو تب یہ ہوا کہ جو یو پی ایس والا ہے اس کو میرے فادر نے جو ہے کیز ہانڈوبر کر دی تھی تب جو ہے وہ بندہ وائرنگ اکیلے کر رہا تھا گھر میں گھر کافی جو ہے نا بڑا اور اول سٹائل کا تھا جیسے ہندوں کا آپ سمجھ لیں جیسے گھر ہوتا تھا نا بیچ میں جیسے بڑا سے سہین اور تلسی کا پودا ہوتا ہے اور اس طرح بڑے بڑے کمرے اور اس طرح سے سارا تو اس ٹائپ کا گھر تھا تو اب ہم جو ہے اس طرح یو پی ایس والا وائرنگ کر رہا تھا مغرب کا ٹائم تھا نا تو ہوا یہ کہ وہ جو ہے کھڑا ہوا تھا سٹول پہ اور وہ کمروں سے باہر تھوڑی سپیس تھی سہین کے ساتھ تھی وہاں پر تھا وہ نا تو ایک دم سے اس کو ایسا فیل ہوا کہ بہت زیادہ زور سے کسی نے نا اس کا سٹول ہلایا اور وہ نا بہت زیادہ ڈر گیا مطلب وہ گرنے والا تھا لیکن بچ گیا نا لکیلی وہ بچ گیا جیسے اس کا سٹول خود ہی کسی نے پکڑ لیا تو جب اس نے چھت کی طرف دیکھا نا تو ایسا لگا کہ ایک لال سا کپڑا ہے جو نا چاروں طرف جو ہے وہ گھوما ہے اس کو نا ایسے نظر آیا ہے بالکل کلیرلی تو وہ اپنا سمان چھوڑ کے سارا کو چھوڑ کے گھر بھی ایون اس نے لوک نہیں کیا اور وہ بھاگ گیا اور اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا مطلب میرے بابا نے اس سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا تھا تم نے گھر بھی لوک نہیں کیا اور سمان بھی پڑا گا تمہارا تو اس ٹائم اس نے کچھ ہمیں بتایا نہیں پھر یہ ہوا کہ اب ہم شفٹ ہو گئے آرام سے اور کوئی ہمیں آسج پتا نہیں تھا نہ پتا چلا شروع میں کچھ بھی تو جب ہم شفٹ ہو گئے تو اگدم نا ہمارے ساتھ ایسے ہونے لگا کہ ایسے چوٹیں لگتی تھیں جیسے نا ہم کہتے تھے یار یہ کیسے چوٹ لگیا نا یہ تو اس طرح تو کسی کو چوٹ نہیں لگتی کہ جیسے اگدم فیلو کسی نے آپ کو دھکا دے دیا ہے اور آپ گھر گئے ہو بہت بری طرح سے یا پھر ویرڈ ایکٹ کرنا لڑائی ہو جانا بلا وجہ اس طرح سے ہونے لگ گیا تھا اب میری جو ساری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے تو وہ سب باہر رہتے ہیں ہوا یہ تھا کہ اب میری چاچو آئے ہوئے تھے تو سب سے پہلے جنہوں نے یہ دیکھا تھا اب صبح فجر کا ٹائم تھا اور وہ وضو کر رہے تھے اب جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہندووں والے سٹائل کا کرتا تو کسی بھی روم میں اٹاج بات نہیں تھا واش رومز جہاں روم سے باہر بنے ہوئے تھے تو اب وہ وضو کر رہے تھے اور نماز پرنا جا رہے تھے تو ان کو بالکل خلیر ایک بندہ بیک سائیڈ اس کی نظر آیا سامنے بالکل کھڑا وا اب وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئے لیکن اب کیونکہ ہم لوگوں کو شیفٹ ہوئے کچھ دن نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ جو ہے ہمیں بتائیں یا پھر کسی کو کچھ بولیں انہوں نے کہا کہ ایسے ابھی نئے نئے شیفٹ ہوئے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید جیلسی یا اس میں بالڈ رہے ہیں پھر یہ ہوا کہ میری خالہ آئی دبائی سے ان کے دو چھوٹے بچے تھے تقریباً ایجز یا انگی ایک تین سال کا تھا اور ایک بچی جو تھی وہ ایک سال کی تھی تو ان کی اب فرس نائٹ تھی ہمارے گھر میں اور ہمارا سموان بھی اب تک جہاں ٹوٹلی ہم نے سیٹ نہیں کیا تھا درائے درودر ہی پڑھا ہوا تھا تو ان کا بیٹا جو ہے وہ رات کا ٹائم تھا سب جاگے ہوئے تھے لائٹس بھی آن تھی اور ہم لوگ ایک کمرے میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے جو ہے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا اور ایسے کمرے کے چاروں طرف پوائنٹ کر کے بولے کہ ماما ادھر کچھ ہے ماما ادھر کچھ ہے تو ہم لوگ سب کہہ رہے پتہ نہیں کیوں ایسے کر رہے اور نہ یہ بھی نہیں کہے جیسے وزاک کر رہے یا کچھ اور اس کو بہت تیز بخار چڑ گیا تو ہم نے کہا کہ نہ شاید ایسے بخار ہے تو اس وجہ سے بول رہا پھر یہ ہوا کہ صبح وہ جب اٹھا ہے تو اتنی عجیب بات ہوئی کہ اس نے سیدھا جا کے موٹر کے اندر اپنا ہاتھ دے دیا اور اچھا خاصا اس کا ہاتھ دامج ہوا اس کی انگیاں کٹ گئیں اور اس طرح تو ہمیں بہت عجیب لگا کہ ہی کیسے وہ ہو گیا اور سیم اسی طرح اس کی بہن نے جو ہے اپنا جا کے ہیٹر پہ ہاتھ رکھ دیا اور اس کا ہاتھ جل گیا تو بہت اس طرح کی ویرڈ چیزیں ہونے لگیں ہمارے ساتھ ابھی اتنا نوٹس میں ہم نہیں لائے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا پھر یہ ہوا کہ میں میری ماما اور میری دو چھوٹی بہنیں ہم لوگ اپنی نانوں کی گھر چلے گئے تب تک میرے چاچو بھی وہیں پر تھے تو اب میرے بابا وہ گھر میں اکیلے تھے ہوا یہ کہ پیچھے سے بلاسٹ ہوا تھا وہاں پہ ان دنوں حالات کوئٹہ میں بہت زیادہ خراب تھے تو بلاسٹ ہوا اب ہم لوگ رسٹے میں تھے واپس آئے رہتے ہیں گھر تو جیسی بلاسٹ ہوا ہے میرے بابا اس ٹائم دروازے ایسے تھے کہ ایک نارمل وڈن دروازہ اور اس کے آگے ایک جالی کا دروازہ لگا ہوتا تھا تو تب میرے بابا نے نکلنے کی جب کوشش کی نا تو جالی کے دروازے میں بلکل سامنے ایک بورا آدمی آپ کہہ لیں کہ نا بلکل اس طرح اس کی بال نہیں تھے ہلکے ہلکے وائٹ بال تھے اس کے اور نا اس نے گول بلاسز لگائی نہیں تھی اور فل جہاں اس طرح بورا سا اور ہستا وہ اس کا جہاں فیز تھا تو وہ جہاں میرے بابا کے سامنے آکے بلکل کھڑا ہو گیا جسے وہ چاہ رہے کہ وہ باہر نہ نکلیں کمرے سے تو بابا جہاں اس طرح بہت ڈر گئے اور ان کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے بس نا ایسے جو بھی ان کے ذہن میں آ رہی تھی انہوں نے صورتے پڑھنی شروع کر دی تو ایک دم وہ غائب ہو گیا اور اسی ٹائم جہاں میرے بابا گھر سے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے اب ہم جب پہنچے ہیں تو ہمیں بہت عجیب لگا کہ بابا بلکل گھر سے باہر کھڑے ہوئے ہیں ہم نے پوچھا اس ٹائم لیکن انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کچھ تو پھر ہم میں سے کسی کو تب بھی بتانی چلا پھر جو ہے اسی طرح نورملی ہم لوگ رہے رہے تھے لیکن اب بابا کی جو ہے نولج میں ہی بات آ چکی تھی کہ یہاں پہ کچھ ہے اب میری جو بہنیں میری بہنوں کی بھی ایج ایک دو سال کی تھی اور ایک جو ہے بارہ تیرا مہینے کی تھی تو میں جو ہے میں بڑی تھی میں اپنے روم میں سوتی تھی اور ساتھ ہی میرے پیرنٹس کا بھی روم تھا اور میری بہنیں ان کے ساتھ ہوتی تھی تو اب رات کو جو ہے نا ایک دن اسی طرح میں واشیوم گئی اب میں واشیوم سے جب باہر نکل رہی تھی نا اب میں بھی اتنی بڑی تو نہیں تھی میں جو ہے میں نے واشیوم کو دروازہ کھل دا ہی رکھا ہوا تھا تو جب میں باہر نکل رہی ہوں نا تو بالکل میرے سامنے وہ ہی آدمی کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کے سمائل کر رہا تھا تو اس ٹائم میں بالکل نام ہوگی مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں چی ہوں یا ماما بابا کے پاس بھاگوں یا میں کیا کروں مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں ہے اور میں بھاگ کے اپنے بیٹ پر چلی گئی اور میں نے اسے آنکھیں زور سے بند کری تو اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میں نے دو تین گھنٹے اسی طرح آنکھیں بند رکھی ہیں میں نے کھولی مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا اور اتنا عجیب سا وہ آ گیا تھا دماغ میں کیا دیکھا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے وہ بالکل نورمل جیسے ایک آدمی ہوتا ہے ویسے ہی تھا تو اس ٹائم جو میں نے آنکھیں بند کر لی اب مجھے نہیں پتہ میں نے کتنی دیر بعد آنکھیں کھولی ہیں اس فیر میں اسی حالت میں جیسی میں نے آنکھیں کھولی ہیں میں بتانی سکتی آنکھوں میں نے ایسی چیز مطلب ایسا فگر اس کی شکل میں آج تک نہ بھولی ہوں نہ میں ڈسکرائب کر سکتی ہوں بلکل جیسے بلاک آپ کہہ لے جیسے کوئی جلاب ابندہ نہیں ہوتا اس طرح سے ملٹڈ سکن ہو گئی اس طرح سے ایک چیز تھی اور وہ میرے موں کے اوپر بلکل جیسی میں نے آنکھیں کھولی ہیں وہ میرے موں کے اوپر تھی وہ چیز اس ٹائم جب میں نے اس کو دیکھا ہے تو میں صبح اٹھی ہوں میں اتنے دن تک بیمار رہی اتنے دن تک میں کسی کو کچھ بتانی سکری تھی مطلب جیسے بلکل انسان چھپ ہو جاتا ہے نا کچھ ایسا دیکھ کے تو ویسے ہو گیا تھا تب جیسی میں تھوڑا بہتر ہوئی اور اس طرح تو تب میں نے نہ ہمت کر کے اپنی ماما کو بتایا کہ نہ میں نے اس طرح اس طرح دیکھا ہے اب ماما کو اتنا آئیڈیا تو نہیں تھا لیکن ماما کے ساتھ اس طرح ہوتا تھا کہ ہمارا اوپر والے پوشن میں ایک رون تھا جس سے ہم لوگ جب بھی آتے تھے نیچے تو ہمارے سر میں بہت درد ہوتا تھا اور نیچے سے اوپر دیکھتے ہوئے نا ایسا لکھتا تھا جس کہ کوئی نا پردہ ہٹا کے آپ کو دیکھ رہا تو نا تب ماما کو بھی تھوڑا سا تھا کہ شاید کچھ ہے نا بچے تو جھوٹ نہیں بولتے تو تب انہوں نے جہاں فوراں اسی دن دعائیں وغیرہ لکھ کے اور صورتیں لکھ کے نا ہر جگہ لگا دی تب جہاں میرا ڈر تھوڑا سا کم ہوا لیکن تب میں نے جہاں نا اپنے روم میں سونا چھوڑ دیا تھا پھر یہ ہوا کہ اپنا میری بہن بہت زیادہ افیکٹ ہونے لگی تھی جو میرے سے چھوٹی تھی دو سال کی تو اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ نا جیسے وہ سوئی دیا نا سوتے سوتے اس کو اتنا تیز بخار چر جاتا تھا اگدم سے اور نا وہ بلو ہو جاتی تھی بلکل اور اس کے ہاتھ پاؤں ایسے ٹیڑے ہو جاتے تھے اور آنکھیں نا بلکل اوپر چلی جاتے تھے تو اور نا اس کے وہ نا ایسے ایک عجیب سی آواز نکالتی تھی جسے خرانٹے لیتے ہوئے کوئی آواز نہیں نکالتا بلکل ویسے ہی نا تو اب نا ماما بابا اسی حالت میں اس کو دو تین دفعہ ہسپٹل لے کر بھاگے اب ہمارے گھر کے پاس ہی تھا ہسپٹل نا تو وہاں بہت دفعہ پھولے کہ اسی طرح بھاگے اب نا میڈیکلی بھی کچھ پروف نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ہم لوگ اس کو اسلامباد لے کر گئے ایم آر آئی کروایا سٹی سکین ہر چیز جو بھی ڈاکٹر نے گئی لیکن میڈیکلی کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بچی بلکل نورمل ہے پھر یہی تھا ہی پریشانی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس طرح سے پھر جو ہے اب میری چھوٹی والی بہن عجیب ہونے لگی وہ اتنا بیمار رہتی تھی اور رات کے بلکل رات کا ٹائم جب ہوتا تھا جب سب اپنے اپنے رومز میں سونے جاتے تھے اس ٹائم وہ کرول کرتی تھی مطلب وہ چل بھی نہیں سکتی تھی کرول کرتی تھی جس ٹائم وہ جو ہے اوپر چلی جاتی تھی چھت پہ وہاں چھت پہ جو ہے نا ہم نے کبوتر رکھے ہوئے تھے اب وہ کرول کر کے وہاں چلی جاتی تھی نا تو ہم رات کو اکثر ہماری روٹین بن گی تھی اس کو وہاں سے پکڑ کے لانا اور اس طرح تب جو ہے نا یہ ماما بھی بہت ہونے لگی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو اس ہی پریشانی میں نا اب ہمارا کچن بھی باہر سے ہن میں تھا نا اور سردیاں تھی تو ماما جہاں نا دروازہ تھوڑا سا بند کر کے اور پھر کچن میں کام کرتی تھی تو اب ایک دن اسی طرح ماما سوچ رہی اسی بارے میں اور ماما کھڑی نہیں کچن میں نا اور ہم تینوں جہاں اپنے بابا کے ساتھ اندر ٹی وی دیکھ رہے ہیں آرام سے تو ماما کو ایسا لگا کہ جیسے ہم لوگ تینوں جہاں نا آپ اس میں کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیاں شور کرتے ہوئے نا باہر سے کیجن کے باہر سے تو ماما نے جہاں نا پھل گھر سے ماما آئی ہیں دیکھنے نا کہ یہ رات اتنی ہو گئی ہے اور یہ لوگ ابھی تک سوئے نہیں ہیں نا تو ماما جب اندر آئی ہیں ماما دیکھتی ہیں کہ ہم لوگ آرام سے لیٹے ہیں اور بابا بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ماما کی نا بہمت نہیں کہ وہ ہم سے پوچھیں کہ انہوں نے اس طرح ہمیں باہر جاتے سننا ہے یا وہ کیونکہ ہم لوگ تو آرام سے لیٹے ہوئے ہیں سنس ہی نہیں بنتی کہ ہم باہر گئے ہوں تو پھر جو ہے ہم سب کو اب فیلونا سٹارٹ ہو گئی تھی چیزیں پروپرلی تو اس کے بعد جو ہے میرے بابا وہ بیمار ہو گئے ان کو جو ہے گول بلیڈر کا مسئلہ ہو گیا تھا تو اب ان کو اتنی سویر پین ہوتی تھی کہ وہ بھی نا راتوں کو اٹھتے تھے صرف اور وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے وہ رات کو اسی جگہ چھتے جا کے بیٹھ جاتے تھے مطلب جیسے بندہ اپنے سنسز میں نہیں ہوتا اس طرح مجھا کے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے بھائیں کے اور جب اگر کوئی آتا تھا تو کہتے تھے بس چاہو یہاں سے میری طبیعت خدا ہوتا ہے اور اس طرح تو اب اسی طرح پریشانیاں چل رہی تھی اور پھر ایک دن میں اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھی اب ہم دونوں کی ایج میں کیونکہ سات سال کا ڈیفرنس ہے میں اس سے تنی بڑی تھی میں اس طرح سے تو کھیل ہی نہیں رہی تھی اس کے ساتھ وہ میرا آگے بھاگ رہی تھی اور میں پرٹینڈ کر رہی تھی کہ میں اس کو پکر رہی ہوں پیچھے سے تو وہ اب بھاگ رہی ہے اور میں اس سے کافی مطلب چھ سات فیٹ دور ہوں تو ایسا ہوا کہ اس کے بھی بہت دور رائٹ سائیڈ پر ایک پلر تھا اور وہ بہت دور تھا اور ادھر جا کے لگنا انٹل اور انلس اس کو کوئی پوچھنا کرتا وہ وہاں جا کے لگ ہی نہیں سکتی تھی بلکل آوٹ اف طوی تھا وہ پلر تو اب میری ماما اور میری نانو سب بیٹھے ہیں وہیں پہ اور میری بہن ایک دم سے جا کے اس پلر میں لگتی ہے اور میں بھی اس سے بہت دور ہوں تو اب کیونکہ کسی چیز سے انہوں نے کنیک کرنا تھا تو سب نے سمجھا کہ شاید میں نے اس کو پوچھ کیا اور اس کا سر بلکل پھڑ گیا تھا اس کا سر اور اس ٹائم جو ہے سب نے مجھے بلیم کیا کہ شاید اس نے دھکا دیا ہے کیونکہ ایسے تو کوئی گل ہی نہیں سکتا تو اب یہ ہوا پھر اس کے بعد جو ہے میری ماما ایک دن جاری برتن اٹھا کے ان کو کسی نے پوچھ کیا اور ان کے مطلب گلاس ٹوٹ کی پورا ان کے پاؤں میں لگ گیا اس طرح سے چیزیں ہونے لگیں جیسے مطلب نظر آ رہا تھا کہ خود سے نہیں لگی جو کسی نے کیا ہے اس طرح سے پھر ہونے لگ گیا اب جہاں میرے دادا ان کو جہاں ان چیزوں کا علم تھا تو اب رمضان جیسی سٹارٹ ہوا تو وہ میری دادو اور میرے دادا آئیں ہمارے گھر رہنے کے لئے اسلام بات سے رمضان گزارنے اب وہ جیسی آتے ہیں نا ہمارے گھر گیٹ پہ وہ کھڑے ہیں گیٹ سے اندر آتے ہیں نا اب وہ نہ ہم سے ملے ہیں جیسے بچوں سے ملتے ہیں گران پیرنٹس اور پہلے اس طرح ہوتے ہیں سلام دعا اور سارب اب وہ اتنے غصے میں آئے ہیں گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں انہوں نے نہ ہم سے ملے نہ بات کی نہ سلام دعا انہوں نے سیدھا میرے بابا کو سائٹ پلے جا کے بولا کہ مجھے اس کمرے میں لے کے چلو اس گھر کے جو بند رہتا ہے اب بابا بھی کافی پریشان ہوئے کہ اگداما اس طرح کہہ رہے ہیں وہ آتے ساتھ ہی تو خیر بابا ان کو لے گئے اوپر والے پورشن میں اس کمرے میں جو بند رہتا تھا تو اب جیسی جو ہے بابا ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں وہ اس کمرے کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے چیخ کے میرے بابا کو بولا کہ تم باہر رہو مطلب میرے پیچھے مات آؤ تو بابا کافی پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو وہ اندر گئے ہیں روم کے اور انہوں نے لوک کر دیا روم اندر سے اب کافی دیر بعد وہ باہر نکلے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بال ہیں کیل ہیں اور وہ فل پسینے سے جیسے بھرے ہوتے ہیں اس طرح ہیں نا بہت جیسے انسان کافی وہ کر کے آتا ہے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی اس طرح سے اب جیسی وہ باہر آئے ہیں انہوں نے ایک بات بولی فل غصہ میں میرے بابا کو یہ جو تم نے کبوتر رکھے ہوئے نا ان کو سب سے پہلے نکال دو کیونکہ یہ جو یہاں پہ چیز ہے نا اس کو بہت سخت غصہ ہے یا الرجی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے تو وہ جو ہے نا اس بات پہ بہت غصہ ہے تو سب سے پہلے تم ان کو نکال دو اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اس کو چھوڑ دو ورنہ میں تم لوگوں کو نقصار بن جاؤں گا تو اب جو ہے بابا بھی کافی پریشان ہوئے کہ ابھی ہمیں ایٹ مانس ہوئے تھے صرف وہاں رہتے ہوئے سال بھی نہیں ہوا تھا اور اس طرح ہم سے یہ چیز ہونا ہے تو خیر ہم نے بہت زیادہ کبوتر رکھے ہوئے تھے کوئی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو آپ کہہ لیں تو اب جو ہے نا اس پریشانی میں میرے بابا نے ان کو کسی کو دیا بھی نہیں اور سمپلی بس اڑا دیا کہ کسی نہ کسی طرح یہ چیزیں کام ڈاؤن ہو جائیں اب جو ہے بابا جو ہے اس سرچ میں لگ رہی کہ کوئی گھر مل جائے ہمیں اتنی جلدی اتنے شورٹ نوٹس پہ اور باقی چیزیں جو ہے اسی طرح چل رہی تھی اب ہمارا جو گیسٹ روم تھا نا اس کا دروازہ بالکل ہمارے کارپورٹ سے ٹچ ہوتا تھا ہم نے کبھی وہاں پہ اتنا ٹائم سپین نہیں کیا تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا لیکن ہمارے دادا اور دادو جو ہے نا وہ وہاں پہ جب رہ رہے تھے نا تو تب ان کو فیل ہوا اور ہر دن ہی جیسے ایک سیکونس میں فیل ہوتا تھا کہ کارپورٹ سے نا عورت کی رونے کی آوازیں آتی ہیں اور بچوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں تو وہ بھی نا کافی وہ تھے پریشان لیکن اب ان کو پتا تھا کیونکہ تو وہ زیادہ اس طرح نہیں کرتے تھے بودر کے جا کے دیکھیں یا پھر کچھ بولیں وہ بس خاموش ہو جاتے تھے تو اب اس طرح ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے جیسے بیک ٹو سکول شاپنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہم چلے گئے تھے باہر تو اب ہم دادا اور دادو دونوں کو گھر پر چھوڑ کے گئے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ دادا پیچھے سے چلے جائیں گے تو دادا نماز پرنے چلے گے اور دادو اکیلی گھر پہ تھی اور وہ سو گئی تو ان کے ساتھ اب یہ ہوا کہ کسی نے زور سے ان کو ہلایا پراپر اور ہلا کے ان کو اٹھایا تو اب وہ اٹھی ہیں اگدم سے اور وہ ڈری ہیں تو انہوں نے جو ہے نا پوچھا ہے انہوں نے بولا کہ تم کون ہو نا اور ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو تم ہمیں کیوں تنگ کر رہے تو اب انہوں نے اس طرح غصے سے بولا یہ کہ نا اگدم سے کار پورچ میں جیسے کوئی شیشہ ٹوٹتا ہے نا بہت زور سے اس طرح سے ان کو آواز آئی ہے شیشہ ٹوٹنے کی اور اسی کے بعد فوراں ان کو ایک عورت کے رونے کے واضح آنے لگی اور تب جو ہے نا وہ ایسے پڑھنے لگ گئی چیزیں تو سیم بوئی لال کپڑا وہ جو ہمارے الیکٹریشن کو نظر آیا اسی طرح بلکل سیم ان کو وہ نظر آیا ایسے چھت پہ وہ ہوتا ہوا تو جو ہے اب وہ پڑھتی نہیں پڑھتی نہیں لیکن شکر ہے میرے دادا اس طرح ہم آگے تھے تو تھوڑا وہ ان کو بھی نا وہ ہو گیا تھا آسرا کہ وہ آگے واپس پھر جو ہے نا اسی طرح ہم لوگوں نے مشکل سے آٹھ نو مہینے وہاں پہ بزارے ہیں سال بھی پورا نہیں کیا اور پھر ہم جلدی جلدی جو بھی میرے بابا کو گھر ملا ہم لوگ اس ٹائم جو ہے رنٹ پہ شفٹ ہو گئے تھے کہ بس یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ بچے چھوٹے اور اس طرح تو پیرنٹس کافی پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ چیزیں بلکل کانڈ ڈاؤن نہیں ہو رہی تھیں مطلب وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ ہم کسی طرح بس نکل جائیں یہاں سے تب ہم شفٹ تو ہو گئے چیزیں بھی ٹھیک ہو گئیں سارا کچھ بس ایک جو مسئلہ تھا نا وہ یہ ہو رہا تھا کہ میرے پاس ایک ڈال تھی وہ ڈال جو ہے نا وہ 5'2 تھی اس کی ہائٹ مطلب میں جب بہت چوٹی تھی نا تب سے وہ میرے پاس تھی اور وہ اس ٹائم میری ہائٹ کی تھی تب جہاں نا وہ ڈال میں نے اپنے بیٹ کے سائد پر رکھی ہوئی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ ہر دن رات کو وہ ڈال جہاں اوپر آکے گرتی تھی لب یہ ایک روٹین بن گی تھی کہ ہر دن رات کو اس ڈال نے اوپر آکے گرنا چاہے جو بھی سو رہا ہوں وہاں پر تو پھر یہ ہوا کہ میں نے ڈال کو کافی دور دور رکھنا شروع کر دیا کبرٹ کے اندر رکھتی تھی کہیں پہ بھی رکھتی تھی وہ آکے اوپر گر جاتی تھی تو اب میں پھر سے میں بہت بڑھنا شروع ہو گئی اور اس تھا کیونکہ میں جب اس کو دیکھتی تھی مجھے وہی والا خوف آتا تھا جو مجھے اس گھر میں آتا تھا تو میں نے اپنی ماما کو بتایا میں نے کہا مجھے یہ ڈال صحیح نہیں لگتی مجھے اس سے بہت ڈگنے لگ گیا اور یہ اس طرح ہوتا ہے محسن تو تب ماما کافی پریشان ہوئی انہوں نے پھر دم بغیرہ کروایا اور انہوں نے دم کیا انہوں نے کہا آپ اس ڈال کو نکال دیں مطلب ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت اثر آگیا یا کچھ ہو گیا تو میں نے وہ ڈال کافی میرا بردے گفت تھا میرے باوہ کی طرح سے لیکن سٹل میں نے اس سے نکال دیا اسی بس پھینگ دیا گچھے میں تو اس کے بعد چیزیں نارملائز ہو گئی پھر کچھ سال بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ گھر توڑ کے وہاں پہ وہ لوگ فلاتز بنا رہے ہیں جنہوں نے خرید ہے گھر اب جیسے جو ہے وہ اونر نے گھر توڑنا شروع کیا اور وہ فلاتز بنانے شروع کیا وہاں پہ تو مستیریوسلی وہ بندہ رات و رات اس کا قتل ہو گیا مطلب نوبری نوز کی کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن وہ بندہ جو ہے قتل ہو گیا اور وہ فلاتز ابھی بھی ہم وہاں سے گزرتے ہیں لیکن وہ بنا نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور آس پاس دو تین گھر ہیں جو کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں بھی کافی زیادہ نظر آتی ہیں لوگوں کی چیزیں اور ڈسٹرپڈ ہیں وہاں پہ لوگ تو یہ ہے کہ اب وہ ریکن سٹرک بھی نہیں ہوتا اور کوئی اس کو جو ہے بنانا بھی نہیں چاہتا تو اب یہ اسی طرح ہے اور وہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس جو ڈال تھی وہ بس اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ جب سو رہی ہوتی تو وہ آ کے اوپر گرتی تھی یا یہ کہ اس کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی یا کسی نے اس کو چلتے پھرتے بھی دیکھا جیسے اینیبیل تھی یہ چلتے پھرتے تو کسی نے نہیں دیکھا بس میں نے یہی دیکھا ہے کہ نا وہ جو ہے میں اس کو جہاں مرضی رکھتی تھی وہ رات کو میرے بیٹ کے اوپر ہی ہوتی تھی اور میرے اوپر آ کے گرتی تھی اور میں میں نے اپنی کازنز کو بھی اپنے ساتھ سلایا ان کے اوپر بھی گرتی تھی تو مطلب یہ تھا کہ وہ بس کریپی ہو گئی تھی اور اپنی اسی طرح رات کو ہی وہ صرف اس طرح کرتی تھی ورنہ پورا دن میں بس اس کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا وہ آپ کو سٹیر بیک کر رہی جبکہ بچپن سے لے کر اس ٹائم تک مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ وہ ڈال ایسی ہے اور اس وقت بھی نہیں فیل ہوتا تھا جب آپ اس گھر میں تھیں کیونکہ یہ تو نئے گھر میں کیسے باقیات ہوئے نا نہیں اس وقت بھی نہیں فیل ہوتا تھا جی اس ٹائم بھی نہیں فیل ہوتا تھا کہ جب میں اس ٹائم اس گھر میں تھی علاقے اس ٹائم میرا روم بھی بہت بڑا تھا اکیلے میں سوتی تھی گھر بھی اتنا بڑا تھا لیکن اس ٹائم اس ڈال سے مجھے تب بھی کوئی فیل نہیں آتی تھی بس یہ تھا کہ مجھے وہ چیز جب نظر آئی تھی تو میں نے اپنا روم ہی چھوڑ دیا تھا بلکل وہاں پر سونا ہی چھوڑ دیا تھا موسیقی 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 موسیقی